فرینز میں ہوں راگفتنے جا اور آپ سبی کا ویلکم کرتا ہوں گارڈننگ چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنے پودوں کا بھی اچھی طرح خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سالویا پلانٹ پر یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے دو سالویا کے پلانٹ پڑے ہیں یہ دیکھئے اس کا فلاور ایسا ہوتا ہے اس کا فلاور ایک لمبی سی سٹک پر لگتا ہے یہ دیکھئے nie اور اس کے فلاور بہت سندر لگتے ہیں اور اس کے فلاور جلدی جھڑتے بھی نہیں ہیں مطلب بہت دنوں تک اس کے فلاور ٹکے ٹکے رہتے ہیں ایک دو مہینے تک اس کے فلاور ٹکے لگتے anh اور یہ یہ بھی سالویا کا پلانٹ ہے یہ ڈبل کلر والا ہے جس میں ایک فلاور میں دو کلر ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر وائٹ اور ریڈ کلر مکس ہیں فلاور میں یہ پورے ریڈ کلر کا ہے اس میں بہت سارے کلر آتے ہیں ییلو بھی اس میں کلر آتا ہے اور پینک بھی لیکن میرے پاس یہ والے دو کلر ہیں آج میں آپ کو ان کی کیر کے بارے میں بھی بتاؤں گا یہ ویسے تو ونٹر کے پلانٹ ہے لیکن اگر ان کی کیر کی جائے اور گرمیوں میں انہیں دھوپ میں نہ رکھا جائے اور چھایا میں رکھا جائے تو پوسیبل ہے کہ یہ گرمی میں سروائیو کر جائیں اور اگلے سال فیٹھنڈ میں گروت کریں نہیں تو ویسے تو انہیں گرمی میں بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور انہیں اب میں ان کی کیر کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی کیر میں پہلے تو میں آپ کو ان کی وارٹرنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انہیں کتنا پانی پسند ہے انہیں مٹی میں زیادہ پانی پسند ہے مطلب کی آپ اس کی مٹی کو سکھنے نہ دیں اور اس میں ہمیشہ موشٹر بنائے رکھیں یہ دیکھئے میں اس کی مٹی میں موشٹر بنائے رکھتا ہوں اگر آپ اس کی مٹی میں نمی بنائے رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی طرح گروت کرے گا یہ دیکھئے یہ کتنی اچھی طرح گروت کر رہا ہے اور یہ بھی کتنی اچھی طرح گروت کر رہا ہے اس لئے دھیان رکھیں کہ ان کی مٹی کو کبھی بھی سوکھنے نہ دیں اور اور وارٹرنگ بھی نہ کریں اور ان کے پورٹ کے نیچے آپ ڈرینیج ہول بنا سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ سے اور وارٹرنگ ہو جاتی ہے تو پورٹ کے نیچے جو ہول ہوگا اسے ایکسٹرا وارٹر نیچے نکل جائے گا اور جتنا پانی انہیں چاہیے ہوگا وہ پورٹ میں ہی رہ جائے گا اور اب میں ان کی سنلائٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہیں فل سنلائٹ پسند ہے مطلب کہ انہیں دن میں کم سے کم چار پانچ گھنٹے سورج کی روشنی جرور چاہیے ہوتی ہے تو یہ اچھی طرح گروت کرتے ہیں اگر آپ نے انہیں ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں آتی تو یہ اچھی طرح گروت نہیں کریں گے انہیں ایسی جگہ پسند ہے جہاں پر سورج کی روشنی آتی ہو سورج کی روشنی میں یہ بہت ہی اچھی طرح گروت کرتے ہیں اور ان پر فول بھی جیدہ آتے ہیں سورج کی روشنی میں رکھنے سے اور انہیں بیماریاں بہت ہی جلدی لگ جاتی ہیں یہ دیکھئے آپ کو اس کے پتے تھوڑے موڑے موڑے لگ رہے ہوں گے انہیں زیادہ تر مروڑیا کی بیماری آتی ہے مطلب کہ ان کے جو پتے ہوتے ہیں یہ والے یہ مرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھئے اس کا پتہ بلکل بھی سیدھا نہیں بلکل سیدھا اور عام نہیں ہے اور یہ دیکھئے یہ تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں سے مرنے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے مروڑیا کی بیماری ہے اور اس کے لئے آپ اس کے اوپر نیم کی پیسٹی سائیڈ چھڑک سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کے اوپر نیم کا سپری کر سکتے ہیں جس سے اس پر بیماریاں نہیں لگیں گی نہیں تو اس پر بیماریاں جیادہ لگ جاتی ہیں جیسے کہ پاوڈری ملڈ وہ بھی اس پر جلدی ہی لگ جاتا ہے اس لئے آپ دھیان رکھیں کہ اس پر آپ ہر مہینے میں نیم کا پیسٹی سائیڈ جرور چھڑک دیا کریں اور ہم میں آپ کو ان کی پروپیگیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انہیں کس کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے ایک تو ان کی کٹنگ لگائی جا سکتی ہے مطلب کہ آپ اس کی ایک کٹنگ کاٹ لیں اور اسے کوکوپیٹ یا پھر ریت کے اندر لگا دیں تو یہ کٹنگ سے بھی گروہ ہو جاتے ہیں اور دوسرا کی یہ بیجوں سے بھی گروہ ہو جاتے ہیں مطلب کہ انہیں بیجوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے انہیں بیجوں سے لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور انہیں بیجوں سے لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور تھند شروع ہونے سے پہلے ان کے سیرز کو لگا دیا جاتا ہے اور تھند میں یہ فلاورنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ جون تک چلتے ہیں مطلب کہ جون کے بعد یہ مر جاتے ہیں یہ میکسیمم جون سے پہلے ہی چلتے ہیں جون میں یہ مر جاتے ہیں جون میں انہیں بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور لگ بگ لگ بگ impossible ہی ہوتا ہے اور انہیں جون میں نہیں بچایا جا سکتا تو دوستوں امید کتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی کہ اس کی کیر کیسے کرنی ہے اور اس کی کیر کیسے کرنی ہے اور اسے بیماریوں سے کیسے بچانا ہے تو دوستوں اگلی ویڈیو میں ملیں گے کچھ نئی جانکاری کے ساتھ اب تک لے تاٹا اور بائے بائے اپنا اور اپنے پلانٹس کا اچھی طرح کھیا لگتے رہیے گا